غوث کئی ہو سکتے نے کتب کئی ہو سکتے نے عبدال کئی ہو سکتے نے صحابی کئی ہو سکتے نے پر عالم روحانیت میں محمد مصطفیٰ ایک محمد مصطفیٰ ایک دوسرا محمد مصطفیٰ نہیں ہو سکتا عالم روحانیت میں ولی کئی ہو سکتے ہیں غوث کئی ہو سکتے ہیں کتب کئی ہو سکتے ہیں عبدال کئی ہو سکتے ہیں پر محمد مصطفیٰ موچی آباد میں کہو آشکانِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ ایک اللہ اپنی علوہیت کے اندر اللہ اپنے الہ ہونے میں اللہ اپنے معبود ہونے میں اللہ اپنے الہ ہونے میں ایک ہے اللہ اپنی علوہیت کے اندر ایک ہے محمدِ مصطفیٰ اپنی عبدیت کے اندر اپنی نورانیت کے اندر اپنی محبوبیت کے اندر ایک ہے نہ دوسرا خدا ہو سکتا ہے نہ دوسرا مصطفیٰ ہو ہو سکتا ہے نارے رسالے سنیوں جاگ جاگ پرابط بنارہ رسالے نارے حیداری حیداری آستانالیہ چورے شریف آجدارے چورے شریف عاشقالِ مصطفیٰ تو اللہ کی بعض نعمتوں میں تعدد ہے کسرت ہے اور بعض نعمتوں کے اندر تعدد نہیں اسی طرح عالم روحانیت میں بھی غوث کتب عبدال بلی کئی ہو سکتے ہیں پر محمد مصطفیٰ ایک اللہ اپنی علوہیت کے اندر الہ ہونے میں معبود ہونے میں اللہ اپنی علوہیت میں وحدہ لا شریف ہے اور محمد مصطفیٰ اپنی عبدیت کے اندر کہ جس طرح وہ اللہ کے بندے ہیں جس مقام پر وہ ہے اس مقام پر کوئی دوسرا نہیں ہے بے شک کہ محمد مصطفیٰ اپنی عبدیت کے اندر محمد مصطفیٰ اپنی نورانیت کے اندر محمد مصطفیٰ اپنی محبوبیت کے اندر وحدہ لا شریف ہے سبحان اللہ نہ اس سے ایسا خدا ہو سکتا ہے نہ ان جیسا مصطفیٰ ہو سکتا ہے بے شک بے شک اس سے ایسا خدا ہو سکتا ہے نہ ان جیسا مصطفیٰ ہو سکتا ہے عاشقان مصطفیٰ اب مقام مصطفیٰ دیکھئے کہ حضور کے ساتھ میدان جنگ میں صحابہ گئے وہ صحابہ شہید ہو گئے جسموں کے ٹکڑے ہو گئے شہید ہو گئے پر قرآن سے پوچھا قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے اور کافر چلتے پھرتے ہیں کھاتے پھرتے ہیں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں چلتے پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں پر قرآن کہتا ہے یہ کافر مردہ ہیں حالانکہ ان کے بظاہر روح اور جسم کا کنیکشن موجود ہے پر قرآن کہتا ہے یہ کافر مردہ ہیں اور صحابہ ان کے جسموں کے ٹکڑے ہو گئے شہید ہو گئے پر قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے لیکن تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے یہ صحابہ زندہ ہے یہ جو حضور کے نام پر شہید ہو گئے یہ زندہ ہے تو زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے موت نام ہے مصطفیٰ سے قداری کا موت نام ہے مصطفیٰ سے قداری کا زندگی نام ہے محمد مصطفیٰ سے وفاداری کا اگ نارا رسال نارا رسال میں دو چار گنا سنانیاں نے تھی ہتھان اچھو کے ذرا سنیاں والا تھی عاشقا والا نارا لگاؤ عیسال سواب تھی معافی لے عاشقو زندگی زندگی کیا ہے موت کیا ہے موت نام ہے مصطفیٰ سے خداری کا زندگی نام ہے مصطفیٰ سے وفاداری کا موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے پر شرط یہ ہے کہ گلے کے اندر مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا موجود ہے میں کہنا نا وفا ان سے کرنی ہے جنہوں نے قبر میں آ کر بچانا ہے عزیز اکربہ ماں باپ بھائی بہن بیوی بیٹے یہ سارے دنیاوی رشتے ماں کو کہو قبر میں سادے ہرگز نہیں جاتی باپ نہیں جا سکتا بیوی نہیں جاتی بیٹی بیٹا عزیز اکربہ یار دوست قبر میں سادے ہی جا سکتے تو قبر میں جنہوں نے آنا ہے وفا بھی ان سے کرنی ہے قبر میں آئے گا کون جب سب عزیز دوست اکربہ مو پر مٹی ڈال کر آ جائیں گے تو قبر کی کھڑکی کھلے گی ودوہا کے چہرے والے آقا بل لیل کی ظلفوں کو لہراتے ہوئے قبر میں آ جائیں گے سرکار فرمیند امتی فکر نہ کر جہاں سارے تیرا ساتھ چھوڑ گئے وہاں تیرا ساتھ نبھانے کے لیے تیرا آقا قبر میں آ گیا مجیادی کا شاعر پنجابی کا شاعر محمد بوتا کمال نکال کہ گیا جڑے کیندے سی مران کے نال تیرے آج اونا بھی بازیا حالیاں نے جو تو باغ بچ خزانے وال کھولے پنچھی اٹھ گے مار اڈالیاں نے وہ محمد بوتیا سارا جہان چھوٹا نبی پاک دیا سچیا یاریا نے نار ارسال نار ارسال نار ارسال ہیدری ہیدری ہم پیار نبی کے مجبال نبی کے ہم اپنے نبی کے ہم سونے نبی کے حدیث پاک ہے ہم جب دنیا سے جانے والے کو میت کو قبر کے اندر رکھتے ہیں نا تو سرکار فرماتے ہیں مُسْسِلَتْ لَهُشَّمْسُ عِنْدَا غُرُوبِهَا ہم نے بے شمارہ حدیث نے جڑیاں میں بیان کر دا رہنا لیکن مختصر وقت بس جانتے گلنا تو ہم سناوانگے مُسْسِلَتْ لَهُشَّمْسُ عِنْدَا غُرُوبِهَا سرکار فرماتے ہیں کہ اس میت کو قبر کے اندر سورج نظر آتا ہے اس طرح جس طرح غروب کے وقت سورج ہوتا ہے غروب کے وقت اس طرح سورج کا رنگ ہوتا ہے نا سرکار فرماتے ہیں مُسْسِلَتْ لَهُشَّمْسُ عِنْدَا غُرُوبِهَا اس کو اس سورج کی مثال نظر آتی ہے فَيَجْلِسُو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے وَيَمْسَهُ عَيْنَئِي ہے اپنی دونوں آنکھوں کو ملتا ہے وَيَقُولُ اور کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اکتے بزرگیا فرما دینا بھی نماز پابندی نال پڑو جڑا بندہ نمازی ہوئے گا نا تو قبر بھی جائے گا نا تو اتھے بھی مُنْکَ نَقِينُ آکھے گا مُنْنُو نماز پڑھن دیو دوسرا اچھ سوفیہ بیان کر دینے بھی سورج تیوے اس دنیا ویچ نظر آن تا سورج اس دنیا ویچ نظر آن تا فرائض تا تعلق اس دنیا دنال کہ نماز فرض ہے دنیا ویچ قبر بھی تے کوئی نماز فرض نہیں نا فرائض تا تعلق دنیا نال قبر بھی تے کوئی نماز فرض نہیں اور سورج ہے اس دنیا میں نظر آتا وہ جو قبر میں نظر آتا ہے وہ کون سا سورج ہے جڑا قبر بھی میتنو نظر آن تا ہے اوکڑا سورج ہے تو سوفیہ فرما دینے بات یہ ہے کہ میت کو قبر کے اندر سورج نظر آتا ہے وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں نا کونیکشن ختم ہو گیا میں کہتے ہیں کونیکشن ختم ہو گیا تو سوال جواب کی دنال فرشتیان سوال جب جیو سندہ نہیں بولدہ نہیں تھے فرشتیان سوال جواب کی دیکلو کرنے ہیں فیج نے صبح اٹھ کر پیٹھ جاتا ہے وہ یم سا ہو آئی نہیں ہے اپنی دونوں آنکھوں کو ملتا ہے وہ یقول و دعونی اُسن دی اور کہتے ہیں نکیرو مجھے نماز پڑھنے دو فرائض کا تعلق ہے دنیا سے قبر میں کونسی نماز فرض ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے ادھر میت کو رکھا ادھر مدینے سے سواری چلی سبحان اللہ جب مدینے والی سرکار قبر میں جلوہ کر ہوئی جب پیارے آقا علیہ السلام قبر میں جلوہ کر ہوئے تو پھر وہ مرتا میت کہتا ہے فرشتوں کو نکیرو میرے آقا آگئے حساب کتاب بعد میں لینا مجھے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ حد نارے 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 ہیدری ہیدری تاگدارے چورے شریف پینے نبی سکتی فرشتی آسکان مصطفیٰ دیکھو بھئی بلی اپنے بچے کو بھی پکڑتی ہے چوہے کو بھی پکڑتی ہے پر پکڑنے پکڑنے میں فرق ہے بلی بچے کو پکڑتی ہے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ چوہے کو پکڑتی ہے غضب کے ساتھ غصے کے ساتھ موت ہر ایک پر آتی ہے حضور کے ماننے والوں پر بھی آتی ہے نام ماننے والوں پر بھی آتی ہے پر ماننے والوں پر مثال اس طرح سمجھو جس طرح بلی اپنے بچے کو پکڑتی ہے محبت کے ساتھ چوہے کو پکڑتی ہے غضب کے ساتھ موت آتی ہے پر جو حضور کے غلام ہوں انہیں پکڑتی ہے محبت کے ساتھ جو سرکار کے غدار ہوں انہیں پکڑتی ہے غضب کے ساتھ اور جو وفادار ہوں پھر ان کی شان ہے موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے تین سوال ہوں گے مر ربو کا تیرا رب کون ہے جواب یہ اللہ ربی اللہ میرا رب ہے پر سامنے کوئی چیز نظر نہ آئی پوچھا گیا مر ربو کا تیرا رب کون ہے جواب یہ اللہ ربی اللہ میرا رب ہے دوسرا سوال فرشتوں نے پوچھا ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے جواب یا دین الاسلام میرا دین اسلام ہے سامنے کوئی چیز نظر نہ آئی پر تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل یا ما کنت تقول فی حاضر رجل ما کنت تقول فی حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مرنے والے پتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا حاضر اس میں اشارہ ہے جو محسوس مبصر کے لیے یعنی جو نظر بھی آ رہا ہو جو محسوس بھی ہو رہا ہو پہلے دو سوال ہوئے اگر محس توحید کافی ہوتی تو جب فرشتے نے کہا تیرا رب کون ہے مر ربوں کا تیرا رب کون ہے مردنے میت نے جواب جیے اللہ ربی اللہ میرا رب ہے اگر محس توحید کافی ہوتی چھٹکارہ ہو جاتا جنت کی کھڑکی کھل جاتی پر نہیں دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے اگر محس عبادات کافی ہوتی چھٹکارہ ہو جاتا جنت والی کھڑکی کھل جاتی پر نہ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حاضر جل سبحان اللہ اے میت بتا اس حسید کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا اس حسید کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا وہاں پر جواب دیا تو پھر جنت کی کھڑکی کھلے گی وہاں پر جواب دیا پھر جنت کی کھڑکی کھلے گی جب حضور کی معرفت نصیب ہوئی تو پھر جنت کی کھڑکی کھلے گی تو جب میت یہ کہے گی ہوا محمد رسول اللہ جانے والا دنیا سے کہے گا ہوا محمد رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے محبوب ہیں پھر جنت کی کھڑکی کھلے گی اور پہلے دو سوال ہوئے سامنے کوئی چیز نظر نہ آئی رب کی توحید کے بارے میں پوچھا اسلام کے بارے میں پوچھا سامنے کوئی چیز نظر نہ آئی لیکن جب وہ حضور کے بارے میں پوچھا حضور جل وگر ہوں گے تو پوچھیں گے پرشتہ مرنے والے بتا اس حسنی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اس حسنی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا اس حسنی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو یہاں پر میں کہتا ہوں کہ یہ سوال شیخ سعادی سے بھی ہوا ہوگا کہ بتا اس حسنی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو شیخ سعادی نے کہہ دیا ہوگا یہی سوال علامہ اقبال سے بھی ہوا ہوگا آپ نے کہہ دیا ہوگا یہی سوال پنجابی کے شاعر محمد بوٹا سے بھی ہوا ہوگا آپ نے کہہ دیا ہوگا شام عبیندیاں شام قضا ہوگئی گئی بھن نماز دھیان بچو قرآن بچو یہی سوال پیر مہد علی شاہ صاحب سے بھی ہوا ہوگا آپ نے کہہ دیا ہوگا اس سورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچا کھا درابدی شانا کھا جس سان تھی شانا سپنیاں نار رسال نار رسال یہی سوال کہ بطاہ سسی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا خالہ غلام فرید سے بھی ہوا ہوگا آپ نے کہہ دیا ہوگا میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈا کعبہ کبلہ مسجد ممبر مصفت قرآن بھی تو میڈا آ سمیتے کھٹیاں بٹیاں تکیہ مان تران بھی تو میڈا فرط فری سے حد سکاتا سون سلات ازان بھی تو میڈا مرشد حادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو نارے دکھ بھی نارے رسالے نارے حیدری دائیدارے چورے شریف پیرندے پیر آج کیا مصطفیٰ آخری حدیث پاک مسجد الدارمی میں حدیث پاک ہے کہا تاہمین مدینہ تکہتا شدیدا فشکو الہائشہ تا فقالت انجرو قبرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلو منہ قبن الی السما حتی لا یکون بینہ و بین السمای السقف قال ففالو فمترن حتی نبت العشبو و سمنت العبیلو حتی تفتقت من الشہ فسمی عام الفتق پیارے آقال صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سرکار کے ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پردہ فرمانے کے بعد مدینہ پاک میں بڑا شدید کہت پڑا کہت پڑا سارے مدینے والے اکٹھے ہو کر امو المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آئے عرض کی امو المومنین ہمیں کہت سے بچائیے ہمیں اس کہت سے بچائیے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرما مدینے والوں اکٹھے ہو کر اپنے آقا کی قبر انور پر حاضری دو حضور کی بارگاہ میں عرض کرو سرکار سے استغاثہ کرو اور سرکار کی قبر انور جس حجرہ شریف کے اندر ہے اس کی چھت میں سراخ کرو یہاں تک کہ آسمان اور سرکار کی قبر انور کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے مدینے والوں نے اسی طرح کیا حضور کی قبر انور پر حاضر ہوئے حجرہ شریف کی چھت میں سراخ کیا کوئی پردہ حائل نہ رہا فاں مطرق نہ تو حدیث پاک میں کہ اسی وقت شدید بارش شروع ہو گئی حتی نبتالعشبو و سامنتالعبلو اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف حریالی ہو گئی اونٹ کھا کھا کر اتنے موٹے ہو گئے لگتا تھا چربی سے پھٹ جائیں گے اس سال کا نام ہی پڑ گیا خوشحالی والا سال اس سال کا نام ہی پڑ گیا خوشحالی والا سال مدینہ پاک بچ قید پہ آنا کہ مدینے والے ہی کٹھے ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ دی بارگاہ بچ گئے کہ ام المومنین سانو قید تو بچاؤ کہ ام المومنین نے گوئے نہ فرمایا کہ میرے کل کیوں آئے ہو وسیلہ کیوں بنا رہے ہو جاؤ ڈائریکٹ مانگو نہ آپ مدینے والا جاؤ حضور کی قبر پاس پہ حاضری سرکار کی قبر انور پر حاضری تو حضور کی بارگاہ میں عرص کرو اور وہاں پر چھت میں سراخ کرو جب مدینے والوں نے اس طرح کیا تو اسی وقت شدید بارش شروع ہو گئی ہر طرف ہریالی ہو گئی ام المومنین نے جدا فتوہ دیتا اس فتوے نے اے جتنی شرطیاں مشینہ نے نہ سب دی جڑی کٹ دی آپ مدینے والا حضور کی قبر انور پر حاضری تو اس لیے کہ تمہارے آقا قبر انور میں جل وگر ہوں تب بھی امتیوں کے حوال کو جانتے ہیں ظاہری طور پر دنیا میں موجود ہوں تب بھی امتیوں کے حوال کو جانتے ہیں اس لیے کہ تمہارے آقا ظاہری وجود کے ساتھ دنیا میں موجود ہوں تب بھی امتیوں کے حوال سے بے خبر نہیں ہے قبر کے اندر تشریف لے جائے تب بھی امتیوں کے حوال سے بے خبر نہیں ہے اسی لیے علماء امت میں اس بات میں اختلاف ہے بعض علماء فرمادن مکہ مکرمہ افضلے بعض علماء فرمادن مدینہ منورہ افضلے اس قلوبی اختلاف کی کنجائش ہے بعض علماء فرمادن مکہ مکرمہ افضلے بعض علماء فرمادن مدینہ منورہ افضلے پر وَلْكُلُّ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْمَحَلَّ الَّذِي دَمَّ آداؤ الشریفت افضل من کلی مکان القابط وغیرہ اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ پر پوری امت میں اس بات کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضور کی کبر پاکی وہ جگہ سرکار دی کبر پاکی وہ جگہ جنہی سرکار دی وجود اقدس نال ماس سے وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے وہ جگہ مدینہ سے بھی افضل ہے وہ جگہ لوح سے بھی افضل ہے وہ جگہ کلم سے بھی افضل ہے وہ جگہ عرض سے بھی افضل ہے حتیٰ کہ حضور کی کمرے پاک والی جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے